مرتاگار جو آپ Seeker Visa کیسے ملے گا دو 스� ciertoپ میں ملے گا سب سے پہلے registration form submitted کریں گے fill کریں گے سیکندہ اسٹیپ میں visa application form کو ہم fill کریں گے issoمت Display چلتے سٹیپ اون کی طرف ال آخر سٹیپ میں جب آپ link پر klik کریں گے description میں آپ یہاں پر آ جائیں گے ہم رروہم وز destرین فریم کریں گے یہاں پر آنا کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ job search visa application مرتاگار جو آپ Seeker Visa کے لئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں step میں ملے گا سب سے پہلے registration form submit کریں گے fill کریں گے second step میں visa application form کو ہم fill کریں گے submit کریں گے چلتے step one کی طرف پر first step میں جب آپ link پر click کریں گے description میں آپ یہاں پر آ جائیں گے first step پہ ہم registration form fill کریں گے یہاں پر آنے کے بعد ہی دیکھ رہے ہیں آپ job search visa application پورتگال job seeker visa کے لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے step by step اس کو ہم نے پھل کرنا ہے i'll fill are mandatory سب سے پہلے اپنا نام لکھیں گے آپ اور آپ کا آپ کا نام جو بھی ہے میں لکھ دیا گل second name لکھ دیا خان لکھ دیا آپ کا جو بھی نام ہے آپ نے لکھ دینا ہے second آپ آئیں گے یہاں پر debt of birth لکھ دیں گے آپ کی جو بھی آپ کا debt of birth ہے for example debt of birth لکھتے ہیں کے بعد کیا کریں گے آپ یہاں پر جو ہے اپنا number of passport آپ کے passport کا number کیا وہ لکھ دیں گے میچے آپ آئیں گے یہاں پر emission debt debt آپ کا emission debt کیا ہے وہ لکھ دیں گے آپ یہاں پر اچھا یہاں پر validity debt آپ کا passport جو ہے validity debt کیا ہے اس کا وہ لکھ دیں گے آپ پر estherity estherity کیا ہے آپ کی وہ لکھ دیں گے آپ پر country of presidents کیا ہے country of presidents کس country سے آپ belong کرتے ہیں وہ لکھ دیں گے آپ یہاں پر email address آپ لکھ دیں گے جہاں سے آپ کو رفتہ ہو سکے وہ email address ہو کہ آپ کے active ہو schooling incomplete years یہاں پر لے دیں گے schooling 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 مطلب آپ نے کیا schooling کیا education آپ کی ہے آپ نے metric کیا ہے آپ نے 12 years of education حاصل کیا FSC آپ نے کیا ہے آپ نے university کیا جو بھی آپ نے کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا areas in which you have worked کس area میں آپ نے کام کیا آپ کے experience کی چیز میں ہے professional qualification کی چیز میں آپ کی ہے وہ یہاں پر لکھ دیں گے آپ پر کبھی چیزیں دیوئی ہیں یہاں پر آپ کو کبھی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ architecture biologics electronics industrial civil mechanical export finance legal physics chemistry mass جس چیز میں بھی آپ کی qualification آپ کی professional qualification جو بھی ہے ساری باتیں آپ نے کچھ دکیا ہوگا تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں okay teachers education assistant analyst IT میں telecommunication میں culture artist میں physics میں clerks میں call center میں chefs and cooks میں kitchen helper میں backers میں welter میں hotel head dresser cell assistant agriculture protection workers construction 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 میں electricity worker میں pool processing میں garment machinery میں یعنی ہر چیز یہاں پر ہے unskilled worker اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی چیزیں دیوئی ہیں میں نے اس میں کوئی کام نہیں کیا تو آپ unskilled کے اوپر کلک کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ یہ بات کیا اس کے اوپر اپلے کر سکتے ہیں okay اچھا یہاں پر آپ آئیں گے professional areas in which you are looking for a job جب آپ اور تغیال میں جائیں گے job secret visa کے حوالے سے تو آپ وہاں پر کس job کی تلاش کریں گے تو یہاں پر آپ سلٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ کس job کی لئے ڈونڈنا چاہیں گے کس پیلڈ میں آپ پرتگیل میں job پائنٹ کرنے چاہیں گے سیم چیز دیوئی ہے پر ازامپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو میں پرتگیل جاؤں گا تو میں نے kitchen helper کی job پائنٹ کرنی ہو آپ kitchen helper کی اوپر کلک کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ویڈر کی job پائنٹ کرنی ہے پرتگیل میں جو آپ پرتگیل میں پہنچوں گا اس کے اوپر کلک کریں گے ویڈر کی اوپر یہ آپ کی مرضی ہے مزید کیا کریں گے نایسٹ ہمارا کیا سٹیپ ہے اچھا یہاں پر air of professional qualification professional experience آپ کے experience ہے کہ یہ چیز میں تو کتنا experience ہے آپ کا پر جامپل cooking میں experience ہے ویڈر میں experience ہے teaching میں experience ہے construction میں experience کتنا experience آپ کا ہے آپ کہہ سکتے ہیں پر جامپل آپ پانچ چار سال کر سکتے ہیں اگلے دیا ہوئے کہ language knowledge آپ کے پاس ہے پرتگیز آتی ہے english آتی ہے french spanish جو بھی آتی ہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو english آتی ہے تو آپ کی اشارت آپ کر دیں گے ادر میں کر دیں گے ادر میں مسالک طور پر آپ کو پشتو آتی ہے اردو آتی ہے جو بھی آپ کا اپنا language ہے کر سکتے ہیں آپ کے آپ اچھا content in language آپ کس language میں content کرنا چاہتے ہیں آپ زہرے پاس english میں ہی کریں گے اور تو ہمیں کچھ آتا ہے نہیں یہ کیا ہے کہتے ہیں read care police read کریے یہ kind of declaration ہے اس کو آپ ہوگی کرتے ہیں کہ میں پڑھ چکا ہوں میں سمجھ چکا ہوں اور میں ایک سات agree کرتا ہوں یہاں پر ایڈینٹ کیا کر رہیں گے آپ submit کے اوپر click کر رہیں گے آپ کے application جو registration ہے وہ ہو جائے گا اور یہ پاسٹپ یہاں پر ختم ہو چکا ہے یہ registration form جب آپ submit کریں گے تو آپ کو آپ کے email میں approve یا reject کے form میں مل جائے گا آیا تو آپ نے صحیح information صحیح ڈالی جس طرح میں نے آپ کو سمجھائے آپ کو definitely approved ملے گا آپ کو email میں مل جائے گا یہ جب آپ کو email میں ملے گا یہ آپ کا first step یہاں پر complete ہو چکا ہے اب second step کیا ہے second step میں آپ نے visa application form کو online پھل کرنا ہے اور اس کو پر print کرنا ہے کیسے پھل کرنا ہے کونس application form میں وہ آپ کو بھی سمجھاتا ہوں second step میں چلتے second step کی طرح اچھا میرے بھائی link پر click کریں گے آپ تو آپ یہاں پر آ جائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ Portugal job seeker visa کے لیے یہاں پر click کر دیں گے آپ اس کے اوپری دیکھ رہے ہیں national visa application filled and duly signed by applicant click کر دیں اس کے اوپر آپ کے سامنے دیکھ کے لیے جاتے ہیں وہاں پر job مل جاتا تو وہاں پر رہ سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پر آپ اس کو fill کرنے بھی آپ سر name family name آپ سر name birth آپ لگ دینے آپ first name and second given name آپ پر لگ دینے جو first last name date of birth 4 number 5 number پر آپ لگ دینے eight number میں آپ کے پاس جو ہے nine number میں آپ single ہے جو بھی ہے ten number میں پھر آپ minor ہے اس کے لیے آپ کے لینے آپ کچھ اور دیں گے 11 number میں travel type document کیا آپ کے پاس پاسپورٹ کے آپ پاسپورٹ کے اوپر کلک کر دیں گے کیونکہ ہمارا پاسپورٹ ہوتا ہے 13 number میں number of travel document number number کے او لگ لیں date of issue and passport number passport number passport number passport passport number expired or کس country پاسپورٹ 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 کام کرتے ہیں لگ دینے آپ یہاں پر آپ جو کام کرتے ہیں کسی کمیٹی کے ساتھ آپ کا employer کا نام آپ employer کا address phone number telephone سو کچھ یہاں پر لگ دینا 23 number میں purpose of stay آپ کیوں جا رہے ہیں آپ زیاری پاس کام تلاش کر نکل جا رہے ہیں تو work پاسپورٹ کلک کر دیں گے دیکھیں work consular کر دیں گے 28 24 number additional information on purpose of stay آپ کیوں جا رہے کوئی اور information دینا چاہتے کیوں جانا چاہتے ہیں آپ لگ دیں گے definitely i want to go for job seeker visa because i want to find a job while i'm staying in portugal اس طرح پر لگ دینے 25 number member state of main destination and other member state of destination applicable آپ for example portugal کے الام number of entries requests amount of interest two ہاں پہ ایک انٹری کر دیں گے تو انٹریز ریزنسی ملٹیپل انٹریز تک کہیں آپ کو ایٹرو انٹریز کر دیں گے تو انٹریز کیاقدر ملٹیپل نہیں جیسے اگر آپ کا پریوشلی اگر آپ نے کسی شانجین کنٹری کی لئے ویزے اپلائی کیا آپ کے بے پاس کلو ب lain میں فنگر فرنٹ کُلیٹ کیے گئے ہیں تو آپ نے اس کو یہ سکتنا ہے نہیں تو اُعلیٰ اب کرا دے نتری ہوں پر ملٹی پر ملٹی پر ملٹی پر ملٹی پر پال کنٹری ڈیوری پریسنیشن میں اگر آپ کو کسی فائنل کنٹر میں جانا چاہتے ہیں یا اور کنٹر میں یورپین میں تو خوڑ لیں گے اچھا سر نمی پس نمی پر کوئی انوائٹنگ پرسن ہے کوئی بند آپ کو سپانسر ہے انوائٹ کر رہا ہے اس کا اپنے لگ دینا ہے نہیں تو نہیں کر رہا چھوڑ دینا 31 نمبر میں کیا ہے name and address of the inviting company ہے آپ کو ایک اپنی یا ارگنیزیشن آپ کو انوائٹ کر رہی ہے سپانسر کر رہی ہے تو اس کا لیکٹ دینا ہے نہیں تو چھوڑ دینا ہے اچھا 32 number میں کیا کرنا ہے cost of traveling and living during the applicant stay is covered. جو cost آہ آپ کا خرچے جو آئے گے جو آپ stay کریں گے شینجن zone میں پرتگیال میں تو آپ کا خرچے کون اٹھائے گا یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ by the applicant آپ خود ہی اٹھائیں گے آپ دارے باتیں آپ خود ہی اٹھائیں گے تو آپ نے اس کے اوپر collect click کر دینا نہیں تو آپ کوئی sponsor یا کوئی cost company سپورٹ کیا ہوگا سپورٹ کا میز کیا ہوگا آپ کیا پیسے آپ کیا بس cash ہوگا پیسے credit card میں ہوں گے prepaid ہوں گے کیا ہوں گے cash کر سکتے ہیں یا credit card آپ کر سکتے ہیں بس credit card ہوگا okay اب یہاں پر کہ at the end آپ اس کو پڑھ لینا ہے اور اپنے یہاں پر place and debt یہاں پر آپ بیٹے ہوئے پام کو پھل کر رہے ہیں ڈیو سی ڈی کا نام آپ کے ہیں وہ لکھ دینا ہے debt لکھ دینا ہے اس debt کو آپ بیٹے پام پھل کر رہے ہیں sign کر دینا ہے آپ اور اپنے اتنا اور اس کے بعد آپ بیٹ پامیسرہ ختم ہو چکا ہے اور یہ آپ کو second step بھی ختم ہو چکا ہے okay میرے بھائی second step بھی complete ہو چکا ہے اب بھی آپ کو میں at the end سب کچھ سمجھاؤں گا اپنے summary بتاؤں گا اپنے خلاصہ بتاؤں گا آپ سب کچھ کیسے کرنا ہے جو اور third step میں کیا 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 چاہیے بھی آپ کو سب سے پہلے آپ نے registration کر لیا آپ کو آپ کی email میں approval registration آ چکا ہے آپ کے پاس وہ ہو گیا second step میں میرے بھائی آپ نے ویزے اپلیکیشن شینجن ویزے اپلیکیشن پومس پھل کر لیا اس کو فرنٹ نکال لیا آپ کے پاس دو فارم آگئے اس کے بعد آپ کو document چاہیے کیونکہ کچھ document سکر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ appointment book کریں گے جائیں گیم بیسی میں کوئی فائدہ اس کرنی ہے document کے چاہیے آپ کا passport چاہیے آپ کا ویل آئی ڈی کارڈ چاہیے آپ کا health travel insurance چاہیے آپ کا police clearance certificate چاہیے اوکے اور آپ کا bank statement چاہیے تاریب جب آپ جائیں گے پرتگال میں job seeker ویزے کے طور پر job search کریں گے تو آپ کا خرچت اٹھانا پڑے گا تقریبا کوئی 10-15 لاکھ روپے آپ کے بینک میں closing balance ہونا چاہیے کمینٹین ہو تو ہی لازمی بات ہے یہ سارا آپ کے پاس complete ہے اس کا مطلب ہے کہ you are ready آپ ready ہے آپ appointment book کریں پرتگال ایم بیسی کی ویپس global کے ذریعے appointment book کرنے کے بعد آپ چلے جائے ایم بیسی میں یہ ساری documentation جو میں نے بتاہیے اس کو آپ submit کر دیں وہاں پر file submit کر دیں انشاءاللہ آپ کو یہ ویزے لازمی ملے گا اگر آپ نے جو documentation میں جس طرح بتایا آپ کو اگر آپ اس طرح لگاتے آپ کو لازمی ویزے ملے گا آپ پرتگال جائیں گے ایک سال کے لیے وہاں پر آپ job search کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھے لگئی ہے میری ویڈیو کا آپ کو اچھے لگئی ہے آپ کو انفرمیشن ملی ہے پلیس ویڈیو کو like کریں سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو باقی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ کسی اور پرنے کا یہ فائدہ ہو اور ویڈیو کو like اس لیے کریں تاکہ مجھے motivation ملے میں آپ کے لیے اور اس طرح اچھی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ اس طرح معلومات سے پائدہ لیتے رہیں اپنا اپنی